الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام متحدہ بمارات کے نائب وزیر آزم اور متحدہ بمارات کے ولی آہد پاکستان کے دورے پر پہنچ رہے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے چند گھنٹے بعد متحدہ بمارات کے نائب وزیر آزم اور وہاں کے ولی آہد محمد بن زیدہ نحیان پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا سے ان کی ملکاتیں ہوں گی اس دورے کے کئی اہداف اور کئی مقاصد ہیں ناظرین کرام متحدہ بمارات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ عرب دنیا کا وہ امیر ترین ملک ہے جہاں پر دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں جہاں پر دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں اور پچھلے تیس چالیس سالوں کے اندر متحدہ بمارات نے دنیا کے اندر اس قدر ترقی کی ہے کہ شاید اتنی ترقی اور اتنی تیز ترین ترقی تو نہ امریکہ نے کی ہو نہ برطانیہ نے کی ہو لیکن ناظرین کرام متحدہ بمارات کا اسلامی دنیا کے فیصلوں اور اسی طرح سے عالمی فیصلوں میں بھی بہت بڑا کردار رہتا ہے اور بالخصوص یہ خطے کے اندر مشرق وستہ اس کے اندر اور گلف کے اندر یہ ایک اہم اور بہت زیادہ پاور اور طاقت رکھنے والا ملک ہے اور متحدہ بمارات کے جو ولی احد ہیں انہوں نے تقریباً ایک سال پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا پاکستان اور متحدہ بمارات کے بہت اچھے تعلقات ہیں کیونکہ پاکستان کے کموں بیش 12 سے 15 لاکھیں جو شہری ہیں وہ متحدہ بمارات کے اندر موجود ہیں ان میں سے کئی نوکریاں کرتے ہیں کئی مزدور ہیں کئی کسی کے اپنی دکانے ہیں تو یہ ڈائیسپورا پاکستان کا متحدہ بمارات کے اندر موجود ہے جو سالانہ پاکستان کے اندر اربوں ڈالر ترسیلاتیں ذر کرتا ہے پاکستان کے اندر پیسے بھیجتا ہے تو اس اعتبار سے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر خطے کے اندر متحدہ بمارات کو جو سیکیورٹی مسائل ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے اور پھر تیسرا جو ایک بڑا افسوسناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی پیسہ چوری ہوتا ہے جتنے بھی کرپ لوگ ہوتے ہیں وہ متحدہ بمارات جا کر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں پر پلازے ہوتلز خرید لیتے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اور پاکستان متحدہ بمارات پر کئی مرتبہ دباؤ ڈال چکا ہے کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ جتنے بھی کرپ لوگ ہیں ان کی جہدادوں کی تفصیلات پاکستان کو فراہم کی جائیں لیکن متحدہ بمارات پاکستان کو وہ تفاصیل فراہم نہیں کرتا پھر اس کا ایک اور پہلو ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ متحدہ بمارات کے انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور تقریبا کہا جاتا ہے کہ بیس سے تیس لاکھ کے قریب انڈیا متحدہ بمارات کے اندر موجود ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریبا سالانہ جو باہمی تجارت ہوتی ہے بھارت اور متحدہ بمارات کی وہ کم و بیش پچاس سے ساٹھ ارب ڈالر ہے اور بڑا ملک ہے بڑا پارٹنر ہے متحدہ بمارات کا انڈیا جہاں کی چیزیں وہاں متحدہ بمارات میں آتی ہیں پھر وہاں سے دیگر ممالک کے اندر ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے متحدہ بمارات کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ناظرین اکرام کہ متحدہ بمارات نے مسئلہ کشمیر پر جب کشمیر کی اندر جو کچھ مزالے میں مودی نے رواہ رکھے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو متحدہ بمارات کے اندر OIC کا اجلاس ہوا اس میں پہلی مرتبہ جو OIC کے اجلاس کے اندر جو بھارت ملک بھی نہیں ہے OIC کا بقائدہ نمائندہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود متحدہ بماراتی وہ ملک تھا جس نے بھارت کی جو اس وقت کی وزیر خارجہ تھی ششمہ سراج ان کو OIC کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی اور اس نے شرکت بھی کی حالانکہ پاکستان نے اس پر بہت زیادہ احتجاج بھی کیا تھا اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ تعلقات ہیں انویسٹمنٹ ہے متحدہ بمارات کی بھارت کے اندر سعودی عرب اور متحدہ بمارات تکیمین 70 سے 75 عرب ڈالر کے انویسٹمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں بھارت کے اندر تو یہ پہلو ہیں سارے کے سارے وہ پھر ناظرین اکرام جو اس وقت خطے کے اندر صورتحال چل رہی ہے جو منظر نامہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ بمارات اور سعودی عرب کو اس قدر خطرات لاحق ہیں کہ حوسی باغیوں نے ان کے اہم ترین جو حساس مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے کسی بھی وقت وہ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور متحدہ بمارات پاکستان سے مدد کی درخواست کر رہا ہے پھر دوسری طرف سے ایران کے حملوں کا بھی خطرہ ہے اور پھر تیسری طرف سے ناظرین اکرام ترکی نے بھی بہت خطرناک اپنا ویجن شروع کر رکھا ہے ان کی جو پلان ہے دوہزار ٹیس کا کہ کسی طرح سے خلافت عثمانیہ کے ماتحد جو علاقے ہیں ان کو واپس اپنے کنٹول میں لیا جائیں اردگان لیبیا کے اندر اپنی فوجیں بھیج رہا ہے اور لیبیا کے اندر متحدہ بمارات اور سعودی عرب نے اسلحہ بھیجا ہوئے ہیں اور لیبیا کے اندر متحدہ بمارات نے اور سعودی عرب نے اپنا اسلحہ بھیجا ہوئے ہیں وہاں پر وہ مدد کر رہا ہے اور متحدہ بمارات اور سعودی عرب ہی لیبیا کی جو خلیفہ ہفتر ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی بری طرح سے یہ دونوں موالک فسے ہوئے ہیں کیونکہ اردگان اعلان کر چکے ہیں ترکی کی جو فوجیں ہیں ان کو بھیجنے کا یعنی ترکی متحدہ بمارات اور سعودی عرب اس وقت آمنے سامنے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف جنگی ماحول میں ہیں اور پھر ٹی سی طرف سے قطر کے ساتھ تعلقات ان کے کشیدہ ہیں یہ سارے کے سارے وہ پہلو ہیں جن میں پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان نے متحدہ بمارات سے ہمیشہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک سے اپنے تعلقات رکھیں انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ رکھیں یا اسرائیل کے ساتھ رکھیں لیکن کم از کم اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور پاکستان متحدہ بمارات سے یہ بھی مطالبہ کرتا رہا ہے کہ جو عالمی سطح پر پولیسیاں بنتی ہیں اس میں وہ پاکستان کا ساتھ دیں پاکستان کی حمایت کریں جیسے کہ مسئلہ کشمیر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو متحدہ بمارات ہے اس کے اندر انڈین یعنی جو ہندو ہیں ان کا اس قدر غلپہ ہے کہا جاتا ہے کہ تیس فیصد سے زائد وہاں پر ہندو بستے ہیں اور وہ اس قدر اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ متحدہ بمارات کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتا اب یہ جو دورہ سامنے آیا ہے محمد بن زائد انہیان کا پاکستان کے اندر اس میں انہوں نے پاکستان سے منانے کی کوشش کی ہے دو تین بڑی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر جس میں پاکستان متحدہ بمارات سے شدید نراض ہے اس میں ایک تو جو ملیشیا کے اندر کولا لمپور سمیٹ تھی اس کے لیے پاکستان نے بقاعدہ ان سے مشورہ کیا تھا کہ پاکستان کو جانے دیا جائے لیکن انہوں نے جانے نہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ نے اسے ملیشیا سمیٹ کے اندر شرکت تو جو خبریں سامنے آتی رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے جتنے شہری یا جتنے پاکستان کے اورسیز پاکستانی متحدہ بمارات کے اندر موجود ہیں یا سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کو نکال دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد اپنی جو پولیسی ہیں ان ممالک کے ساتھ تعلقات کی اس پر نظر ثانی کی ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا ہے یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین اکرام کے پچھلے تین چار دن پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئے ہیں اور آلہ صدقہ وفد لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے سعودی کنگ کا اور سعودی جو ولی آہد محمد سلمان ہے ان کا پیغام پاکستان کو پہنچایا اور پاکستان کو رازی کرنے کوشش کی اور ابھی تین چار دن کے بعد جو ہے متحدہ بمارات کے خود جو ان کے ولی آہد ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے دو تین دن پہلے انہوں نے بھی اپنا ایک وزیر پاکستان بھیجا تھا جنہوں نے وزیر آدم پاکستان سے ملقات کی تھی تو پاکستان متحدہ بمارات کے ساتھ تعلقات اچھے تو کرے گا لیکن اس شرط پر کہ متحدہ بمارات کی پاکستان کے ساتھ مساوات کا برطاو کرے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرے اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے دوسری جارے ہیں جو دوسرا پہلو ہے اس دورے کا اور جو دوسری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کو سمجھایا جائے کہ لیبیا کے اندر وہ مداخلت نہ کرے اس سے باز رہے ورنہ پھر عرب ممالک ترکی کے خلاف محاذ جنگ کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن پاکستان ظاہر سی بات ہے ترکی کے ساتھ یہ باتیں نہیں کر سکتا ترکی تک پیغام تو پہنچا سکتا ہے لیکن ترکی کی اپنی سیاست ہے اور ہر ملک کے اپنی سیاست ہوتی ہے وہ اپنے سیاست کو سامنے رکھ کے تعلقات بناتا ہے اور اسی طرح سے ناظرین اکرام جو تیسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو رازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو انویسمنٹ پاکستان کے اندر متحدہ عرب امارات کرے گا اور پاکستانیوں کو مزید ویزے ملیں گے متحدہ عرب امارات کے تو یہ ساری چیزیں اس دورے کے اندر ہو رہی ہیں اور اس دورے کو ناظرین اکرام اس لیے بھی انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر بلانے کی انہوں نے پاکستان کے اندر بلانے کے لیے انہوں نے بقاعدہ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے اور اس کے لیے بقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے متحدہ عرب امارات سے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر ان کو سپورٹ کرے وہ کشمیر کے مسئلے پر ان کے ہم آواز بنے اور عربوں کو یہ بھی پیغام پہنچایا ہے پاکستان نے کہ بھارت کے ساتھ وہ جیسے مرضی تعلقات رکھیں لیکن کم از کم پاکستان کے ساتھ جو بھارت کے رویے ہیں ان میں وہ پاکستان کا ساتھ ضرور دیں اب یہ وقت بتائے گا ناظرین اکرام کہ اس دورے کے کس نے مصبت اثرات ہوتے ہیں اور کتنا اس دورے سے فائدہ پاکستان کو ہوتا ہے یا متحدہ بمارات کو ہوتا ہے بارہا ناظرین اکرام آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان عرب ممالک کے ساتھ کس طرح سے تعلقات اکھنے چاہیے اور ان عربوں کو کیا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی پالیسیوں کو ریوائز کریں ان پر نظر ثانی کریں تاکہ اسلامی دنیا تخصیم نہ ہو انتشار کا شکار نہ ہو آج کے لیے اتہائی انجازت دیجئے اللہ حافظ